ایرانی صدر لاہور کے بعد کراچی پہنچ گئے گوونیسن کامران خان ٹیسوری اور وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے استخبار کیا ابراہیم رئیسی کے مزار قائد پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خوانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درچ کی وزیر علیہ ہاؤس میں گوونیسن اور وزیر علیہ السین سے ملاقات گوونیسن کامران خان ٹیسوری نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو ڈاکریٹ کی اعزازی دگری بھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آج رات کراچی میں ہی قیام کریں گے شہر میں ہائی الٹ وزیر علیہ ہاؤس کے آقب میں نجی ہوتل خالی کرا لیا گیا دورے کے دوران مختلف روٹس پر موبائل فون سروس موطل ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا لاہور پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے مزار اقبال پر حاضری پھول چرہائے فاتح خوانی بھی کی کہا پاکستان آگر اجنبیت کا بلکل احساس نہیں ہوا خواہش تھی کہ پاکستان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتا فلسطین سے مطالق پاکستانی موقف کی تعریف کی کہا اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی فلسطینیوں کی ہی ہوگی مریم نواز بولی ہمسائے ملک ایران کے ساتھ پاکستانی شہری بہت محبت کرتے ہیں ایران کے ساتھ اجوارتی مہائدوں سے پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے ایرانی صدر کے دور پاکستان پر امریکہ کا رد عمل ترجمان مہک پین خارجہ میٹھیو ملر بولے مہائدوں پر غور کرنے والوں کو خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں امریکہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے شراکت جاری رکھنے کے خواہ ہیں اس مسئلے کو ریزولف کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے لیکن یہ چار دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائیٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے یا ایون عدالتی حکامات سے بھی اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت پرانا ہے عدالتی حکم پر رات و رات حل نہیں ہو سکتا وزیر قانون آزم نظیر تارر کی نیوز کانفرنس کہا حکومت کو ذمہ داریوں کا احساس ہے لاپتہ افراد کے بسے پر کام کر رہے ہیں سنجیدگی میں کمی نہیں آئی لاپتہ افراد سے متعلق سوشل میڈیا پر پرپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان چار دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے دہشتگردی اور اندرونی معاملات نے ملک کے حالات پیچیدہ کر دیئے جرجس دھمکیاں میں اس خطوط پر سلامباد ہائی کورٹ کا مصطفل میں متفقہ رد عمل دینے کا فیصلہ چیف جرسس سلامباد ہائی کورٹ جرسس آمر فاروق کے سربراہی میں فل کورٹ اجلاس تجاویز پر غور شکایت کرنے والے تمام جرجس کی بھی شرکت سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے سامات کے بعد ہائی کورٹ سے مانگی گئیں تجاویز کے لیے ہونے والے اجلاس میں تمام جرجس کی جانت سے آنے والی تجاویز پر غور کیا گیا میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گا سولہ روپے کی روٹی کہاں ملتی ہے پتا بتا دو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھا دیا کہاں موشی صورتحال تب بہتر ہوتی ہے جب سیاسی صورتحال بہتر ہو دنیا دیکھتی ہے جہاں سرمایہ لگ رہا رہے ہیں وہاں آئین اور قانون پر کتنا عمل ہوتا ہے یہاں پوری اپوزیشن پر مقدمات ہیں سابق وزیراعظم بے بنیاد مقدمات پر جیل میں ہیں الیکشن کرانے والے صرف دھاندلی کر رہے ہیں ایسے صورتحال میں کون آئے گا قومی اسمبلی میں جے ایو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری نے سنیتے ہاتھ کاؤنسل کے علی محمد خان کی دعا پر اعتراض اٹھا دیا کہا آپ نے جو دعا مانگی اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے آپ صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہیں علی محمد خان نے کہا انہوں نے تمام مومنین کے لیے دعا کی ہے آپ خود کو مومن نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں ملکی معیشت کی سمت درست ہے عوام کو ٹیکسز دینے پڑیں گے اب ٹیکس دیے بغیر گزارا نہیں ہے قومی اسمبلی اسلاس میں سودی بینکاری پر ہونے والی تقاریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شریعت کورٹ کے فیسے پر عمل ہو رہا ہے بہت سے بینکس کی برانچز اسلامی میں تبدیل ہو چکی ہیں سودی نظام کے خاتمے کا مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے اسلامی شریعت کورٹ نے سود کے خاتمے سے بطالق ٹائم فرن دیا ہے جس پر عمل ہوگا ملک زر مبادلہ کے زخیر مستحکم ہے سٹاک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے بشرا بی بی کے صحر تسلی بخش قرار پیمز ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی پیمز کے تین رکنی ٹیم نے معاینا کیا ڈاکٹرز کا صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی نے گلے اور بائیں بازو میں درچ کی شکایت کی دل کی دھڑکن تیز ہونے کا بھی بتایا صحت سے مطالق رپورٹ آلہ حکام کو بھیجوا دی گئی کسی سے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہونے جا رہے باتچیت کا کوئی پیغام آیا تو کھلے عام اطلاع دیں گے چیئرمن پی جے بیرستر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاسی بنیادوں پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے ختم کرانے کے لئے کوشہ ہیں مضاہمت نہیں کر رہے مفاہمت سے انکار بھی نہیں کر رہے اپنے حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں وزیراعظم کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس چیف کمیسنر ان لینڈ ریبنیو اسلام آباد اور تمام مطالق افسران موطل انکوئری کا حکم دے دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم خزانے کے سیکرو عرب روپے قانونی تنازیات کا شکار ہیں کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کروں گا عوام سے کیے گئے اہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کے خود نگرانی کر رہا ہوں ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لئے دن رات محنت کرنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا کل کراچی کے دورے کا امکان کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے سونی کی قیمت کو ریورس گیر پی تولہ ساتھ ہزار آٹھ سو روپے سستہ ہو کر دو لاکھ چالیس ہزار نو سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونہ چھہ ہزار چھہ سو ستاسی روپے کمی سے دو لاکھ چھہ ہزار پانچ سو تینٹس روپے کا ملنے لگا پاکستان میں چوراسی فیصد خواتین کو خاندان والوں کی طرف سے موبائل فون کے استعمال میں پابندی کا سامنا چوان اشاریہ تین فیصد آبادی کو انجرنیٹ تک رسائی ہی نہیں یو این ڈی پی نے دیجنلائزیشن پر رپورٹ جاری کر دی پاکستان انسانی ترقی میں ایک سو ترانوے ممالک میں ایک سو چونسٹوے نمبر پر آ گیا دو ہزار بیس اکس میں پاکستان کا نمبر ایک سو اکسٹوے تھا بارش برسانے والے نئے سسٹم کے انٹری کل رات سے بلوچستان میں برسات کا امکان کوئٹرز زیارت پشین بارکھان سمید دیگر شہروں میں ستائے سفر تک بادل برسیں گے ندی نالوں میں ترخیانی کا خطرہ خیب پختونخواں میں بھی جمعرات سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع بالائی اور وسطی سندھ میں بھی گرد آلود ہوائیں آنتھی اور ہلکی بارش کے پیچھ ہوئے اسلام آباد پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی یالہ باری پہاڑوں پر برس باری ہوگی بھارت میں انسان حقوق کی سنگین خلافرزیاں امریکہ نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق منی پور میں نستی تنازیات کے دوران انسان حقوق کی سنگین خلافرزیاں ہوئیں کوکی اور میدی قبائل کے درمیان پور تشدد باقیات میں دو سو سے زیادہ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مائی اور نومبر کے درمیان ساٹھ ہزار سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے عقلیتوں صحافیوں اور اختلاف پر رائے رکھنے والوں پر حملے کیے گئے حکومت پر تنقید کرنے والے میڈیا اداروں پر دباؤ ڈالا اور حراسہ کیا گیا اہل فلسین کے خلاف اسرائیلی جاریت کے دو سو روز مکمل غزہ کا ستر فیصد حصہ خندرات میں بدل گیا چوبیس گھنٹے میں مزید پچپن فلسینی شہید سیہونی فوج کی نصیرات کیمپ اور رفا پر ویشیانہ بمباری سے چوبیس شہادتیں ہان یونس کے ناصر اسپتال میں اجتماع قبروں سے مزید دو سو تراسی لاشے برابط شہادتوں کی مجبوری تعداد 34151 تک جا پہنچی یوکرین کے شہر خارکیف پر روسی فوج کا میزائل حملہ مقامی ٹیلیویزن کا بلند و بالا ٹاور دو ٹکڑے ہو گیا یوکرینی حکام کے مطابق روسی میزائل حملے میں خارکیف ٹیلیویزن کے دو سو چالیس میٹر بلند ٹاور کو نشانہ بنایا گیا صدر جلنگسی کا کہنا تھا کہ حملے میں ممکنہ طور پر کروز میزائل استعمال کیا ہے ملائیزیا میں بحریہ کے دو ہیلیکوپٹرز کے حادثے میں امنے سمیت دس افراد حلاق روائل نیوی کے ہیلیکوپٹرز کارکردگی کے مظاہرے کے دوران ایک ہی سمت جاتے ہوئے ٹکرا گئے شکرگڑ میں بارات میں نوٹوں کی برسات دلہ کے بھائیوں اور دوستوں نے لاکھوں روپے نچھاور کر دئیے نوٹوں کے علاوہ موبائل فونز اور قیمتی سوٹس بھی لٹا دئیے گئے کیا بچے کیا بڑے سب ہی چھت سے برستے تہائف سمیتے رہے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کے نیوزیلینڈ کے خلاف سریز سے باہر ہونے کا امکان ٹیم مینجمنٹ اسرین رپورٹ کا جوہزہ لے کر حتمی فیصلہ کرے گی محمد رزوان کچھ عرصے سے ٹانگ کی تکلیف کا شکار ہے انہیں تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تھی شاہزیب کراتے کے اکھاڑے کا اصلی شاہ کومبیٹ لیگ میں بھارتی حریف کرارے واروں کی تاب نہ آلا سکا شاہزیب رند کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال کہا رمضان سے ٹریننگ کر رہا تھا بھارتی سپر اسٹار ہی میرا حدف تھا تو میری فائٹ ہوئی انڈیا کے خلاف اور وہ لڑکا بہت ہی اچھا تھا انڈیا جو میڈیا تھی وہ سب ہوں اس کو مطلب بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے تھے بہت زیادہ پورٹ کر رہے تھے اور اس کو ٹریننگ کروای تھی آسٹریلیا وغیرہ میں سب کچھ تو الحمدللہ میں نے محنت کی تھی اللہ پاک نزد دی مجھے کتاب انسان کی بہترین دوست تنہائے کے ساتھی بھی علم و معلومات کا خزانہ بھی دنیا آج اسی انمول دوست کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے پاکستان سمیت سو سے زیادہ ممالک کتاب کا دن منا رہے ہیں امریکہ برطانیہ میں یہ دن چار مارچ کو منایا جاتا ہے ماہرین کے مطابق سوشل میڈیا سے کوتب بینی میں کمی ضرور آئی ہے مگر جدید دور میں بھی اس کی اہمیت برقرار ہے چاند بھی اپنا رنگ بدلے گا چوبیس سپریل کے صبح نظر آنے والا چاند گلابی نظر آئے گا پینک مون پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کے صبح چار بچ کر انچاس منٹ پر ہوگا اسی دوران افق پر سیارے مریخ اور زہل بھی دکھائے دیں گے پینک مون کا زمین سے فاصلہ انتہائی کم رہ جاتا ہے گلابی چاند دنیا بھر کی بہت سی ثقافتوں میں مختلف اہمیت رکھتا ہے برطانیہ، ائر لینڈ، پورتگال، مشرق یورپ میں دیکھا جائے گا پینک مون کا نام امریکہ اور کینیڈا میں کھلنے والے پھول جسے موس پینک کہا جاتا ہے معروف، ڈیچ اداکار، موڈل اور سوچل میڈیا انفلینسر ڈانی رول ونگ نے اسلام قبول کر لیا اداکار نے ڈینمارک کی ایک مسجد میں اسلام قبول کیا اور ان کی ویڈیو انسیگرام پر وائرل ہو گئی ڈانی رول ونگ آج مختلف مساجد کا دورہ کر کے اپنے بداہوں کو سرگرمیوں سے آگاہ بھی رکھ رہے ہیں دو ہزار بائیس میں اداکار حادثے کا شکار ہو کر اپنی پانچ پسنیاں تروا بیٹھے اور ان کے پھیپڑے بھی متاثر ہوئے جبکہ ان کو کینسر کی تشفیز بھی ہوئی تھی اور خوف کے سائے پھیلنے لگے بڑھتے ڈرنے ڈرونگٹے کھڑے کر دیئے ہالی وڈ ہورر فلم دو وچز کا ٹریلر جاری خوف اور دہشت چودہ جون سے پردہ سکرین پر راج کرے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے